اللہم بارک اللہ محمد ایم وعالی محمد ایم وارلی محمد انکا¤ ناظرین اگرامی جیسا کہ ماجد بھائی نے پہلا ایک انٹرویو اپلوڈ کیا ہے میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا ڈسکیشن آپ نے پہلے بھی سنی تھی یہ مختصر سی ہم ویڈیو بنا رہے ہیں اس لیے بنا رہے ہیں کہ یار جو بھی بہن بیٹی لاہور کی ہے کراچی کی ہے ملتان کی ہے ملک پاکستان کی ہے پاکستان کے چھے سو شہروں سے اگر رابطہ کر رہی ہے تو وہ اس کی ہم شادی کروا دیں گے رشتہ کروا دیں گے فی سبیل اللہ ایک دس روپے کا بھی خرچہ ہم نہیں لیں گے لیکن رشتہ ہماری مرضی کا ہوگا سعودی عرب دبائی امریکہ لنڈن کیونکہ کسی کے ماباب فوت ہو جاتے ہیں کوئی یتیم ہوتا ہے کوئی مسکین ہوتا ہے وہ بیچارہ ساری زندگی پیسہ کماتا ہے ادھر سے بھائی جو ہے نا ہڑپ کر جاتے ہیں زمینیں ہڑپ کر جاتے ہیں کماتے وہ ہیں ہڈیاں ان کی گستی ہیں جوتیں ان کے گستی ہیں ٹائم ان کا لگتا ہے تو اٹھا کوئی اور لے جاتا ہے ان کا مال تو اتنی پیاری بچی ہے معصوم سی یقین کریں کہ میری زندگی کی شہد یہ پہلی چھوٹی دولہ ماجد بھائی کہیں میں غلط نہ کہوں تو تو ان کے بابا نہیں تھے اور وہ جو لڑکا تھا وہ بھی یتیم مسکین تھا دیکھو اللہ نے کہاں کا نصیب لکھا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا جو مقدر نصیب جو جوڑے بنانے والی جو ذات ہیں نا وہ اللہ کی ہے اور جوڑے جو بنتے ہیں وہ اسمانوں پر بنتے ہیں صرف زمین پر فیصلے ہوتے ہیں تو تھوڑی سی تفصیلات اس چھوٹی باجی سے میں جانوں گا تھوڑا سا آواز سے بولیں آج تو خوشی کا دن ہے لیکن آپ گھبرا کے کیوں بول رہی ہیں بولو بیٹا بیٹا بتاؤ بیٹا یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا دیکھیں کچھ ایسی بھی شادییں ہوتی ہیں کہ بیٹے کی منگ نہیں ہو رہی ہے یا بیٹے کا نکاح ہو رہا تو باپ کو اٹیک ہوتا ہے وہ فوراں خوت ہو جاتا ہے یا ماں کو ہارٹ اٹیک آتا ہے تو ماں بھی دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے یہ نظامِ قدرت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے دستِ قدرت میں ہے کسی کو پیدا کرنا ہے کسی کو مارنا ہے یہ نظام ہے اب یہ بتاؤ آپ کتنا خوش ہو سودے رب کے حج صاحب سے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت کو ان کی خوبی کونسی اچھی لگی ہے ان کا دل بہت بڑا ہے دل بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے کیا کیا احسانات کی ہیں یہ میری ہر ٹینشن میں میرے کام آئے ہیں جہاں پر کہتے ہیں نا کہ باپ سر پر نہ ہو تو بڑا بائی ہوتا ہے میرا تو کوئی بڑا بائی بھی نہیں ہے تو وہ اس انسان نے میرے ہر مور پر میرا ساتھ دیا ہے بہت اچھا ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے کامیابی دے اسے اس قابل بنا دے جیسے وہ مجھے وہ نہیں کاملے کیا ہے ویسے ہی آگے گریبوں کی ہلپ کرتا رہے انشاءاللہ میں بھی اس کے ساتھ اگر اس کے میار کی ہو گئی تو میں بھی ایسی کروں گی میں بھی سب کی ہلپ کروں گی آمین آمین دیکھیں جی ماجد بھائی اور میں نے کافی ان کی ہلپ کیا دلشاد بھائی نے بھی ان کی ہلپ کی تھی اللہ تعالیٰ ان کا بھی لنگر تعاون قبول اور منظور فرمائے اپنی بارگاہ آلیہ کے اندر ایک ہمارے دوست ہیں محمد ناصر صاحب ان کا تعاون بھی میں نے ادھر پیش کیا ہے ناصر بھائی کے لئے بھی شکریہ ادا فرمائے ناصر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ بھی بہت اچھے ہیں وہ سید ہیں وہ نیک ہیں عاشق رسول عاشق مدینہ ہیں حضرت علی کی لڑی میں سے ہیں نیک انسانوں کو تو اللہ تعالیٰ ویشتہ ہم جیسے گریبوں کی ہلپ کرنے کے لئے ماجد بھائی آپ کی جتنی بھی تعریف کی جائے کام میں ضرور نہیں کہ یہ کیمرہ چال رہا ہے ہم کیمروں کو نہیں جانتے ہم یہ یوٹیوب کو نہیں جانتے ہم انسان کو جانتے ہیں انسان کی عزت کو جانتے ہیں ماجد بھائی آپ اس نیک مقصد میں آپ کا ایک اہم کردار ہے مزید ہماری بہن بیٹیوں کو ہماری قوم کو ہمارے ملک کے لوگوں کو کیا کہنا پسند فرمائیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ واجد بھائی آپ نے مجھے اتنی عزت دی ہے اور بندہ نچیز کے لئے اتنی خوبصورت الکا بات ادا کیے میں آپ کا نہیتی مشکور اور ممنون ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح عزت بخت والا مرتبہ عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید انسانیت کی خدمت کرنے کے لئے سرات مستقیم پر چلائیں اور بڑی آپ کی کاوش ہے دلشاد بھائی کی بھی بڑی کاوش ہیں آپ کی بھی اور میں تو آپ دوستوں کے ساتھ اس وقت دست بازو بن گیا تھا جب آپ لوگوں نے مجھے یہ فیملی کا تعرف کروایا ہے کہ میرے دو تین دوست ہیں الحمدللہ میں نے ان کو یہ اس فیملی کا انٹروڈکشن کرائے آمیر بھائی ہیں سعودی عرب سے ماشاءاللہ بہت غریبوں کی ہیلپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اس کے علاوہ بیشمار لوگ ہیں اشفاق ملک صاحب ہیں یو ایسے سے بہت اچھے میرے دوست ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے الحمدلللہ کوئی بات نہیں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے اس طرح کے جو غریب لوگ ہیں جو رنٹ پہ جو رنٹ پہ رہتے ہیں ان کے گھروں کا رنٹ پہ کیا جائے جو اس طرح کے غریب لوگ ہیں اس کے لئے کہ امی بیمار تھی تین مہینے کی میڈیسن دلشاد بھائی خود اپنی جیب سے لے کے لیتے رہے واجد بھائی ماشاءاللہ راشن پہنچاتے رہے ہیں ہر مہینے ان کے بھائی میں ان کے بجلی کے بلوں کو ادا کرتا رہا ہوں اور آمیر بھائی بھی بڑی محبت کرتے رہے ہیں انہوں نے بھی ایک دفعہ ان کا بجلی کا بل اتارا تھا تو کہنے کا مقصد یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا فانی ہے جو رشوت بھی نہیں لیتے جو کچھ بھی ہے اس دنیا میں دنیا میں ہی رہ کے جانا ہے دنیا کا مال ہے اگر ساتھ جانے ہے تو ان غریب لوگوں کی دعائیں جانیے اور ہمارے نیک عمال جانے ہیں سیدھی سی بات ہے جو ہم نے یہاں پہ بویا ہے وہ ہی آگے جا کے کٹیں گے جتنا ہو سکے آپ لوگ جڑیں واجد بھائی کے ساتھ دلشاد بھائی کے ساتھ میرے ساتھ کیونکہ ہماری وجہ سے سیکڑوں گھروں کے چولے جال رہے ہیں یقین کیجئے ہمارے ساتھ سیکڑوں سفید پوش فیملیز لنک میں ہیں اور ہم سے امیدیں لگا کے بیٹھیں ہیں کہ ماجد بیٹا واجد بیٹا دلشاد بیٹا کب آئیں گے راشن لے کے کب آئیں گے ہمارے گھر کا رنٹ پے کرنے کے لیے کب آئیں گے ہمارے بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے ہمارے بیٹے کب آئیں گے ہمیں سینے سے لگانے کے لیے تو بڑے حالات خراب ہیں پاکستان کے اللہ تعالیٰ اس قوم اور ملک پہ اپنا رحم فرمائے کرم فرمائے فضل فرمائے کیونکہ حالات پتہ نہیں کس طرف جا رہے ہیں سارے لوگ ہاتھ دھو کے خان صاحب کے پیچھے پڑ گئے ہیں کسی کو کوئی خیال نہیں ہے عوام کا کیا بنے گا بجلی کے بل اتنی زیادہ آ رہے ہیں بہت سے معاملات خراب ہیں میں تو ہر وقت دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کی جیل میں حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو رہائی نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کے صدقے عمران خان صاحب کو رہائی اطا فرمائے آمین سمع آمین اور نیکسٹ میں یہ گزارش کروں گا جو میرے عورسیز بھائی ہیں عبدالخالق بھائی ہیں ظلفکار بھائی ہیں اور ناصر شاہ صاحب اور جتنے بھی ہیں معذرت چاہتا ہوں میں اگر نام بھول گیا ہوں انہوں نے بجلی کے بل کے لیے راشن کے لیے بہت یقین کریں مدد کیا اور ان لیمیڈیڈ مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا تعاون قبول اور منظور فرمائے اور ہم بھی ایسی بین بیٹیوں پر ہی خرچ کریں گے دیکھیں یہ پچیس سے تیس ہزار پے کا یہ لہنگا ہے لیکن ہم نے پرواہ نہیں کی آپ لوگ جنیں گے انشاءاللہ ہم اس طرح نیک کام کر کے آپ کو ویڈیو بھی بنا کر سینڈ کریں گے دکھائیں گے ہم بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے اچھا کام کروا رہی ہے انشاءاللہ اگر ویڈیو یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں تو اس چینل کو جتنا ہو سکے آپ پیار دیں لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ خیرہ ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں اللہ حافظ